جو ہمارے پنچائت کے پیسے دکار کر کوٹیاں بنا رہے ہیں کیا وہ یہاں یہ ایلیجمنٹ نہیں کر سکتے ہیں کیا کیا وہ یہاں پہ باتروم نہیں بلا سکتے ہیں کیا یا بچوں کو پیاس لگی ہے یا بزرگوں کو گوائیاں کھالی ہے لیکن پانی آئے گا کہاں سے ہماری اجوال اور اجوالہ سکیم ہے اس کے لئے فریق انکشن دیا گیا ہے لیکن کاغذ ہمارے او ٹی پی ہمارا اور گیس چل رہا ہے جے پرکاش کبنی کے اور الانڈی کبنیوں کے پاس یا تین زال سے ان لوگوں نے کاغذ دیئے ہیں جب بھی ہم ان گیس اور جنسیوں سے بات کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ آگرے سال آ جائے گا یا کیسوں سے آپ بیٹھے ہیں میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا سب سے زیادہ شکایت آپ کی ہے اس نے کہا کوئی میرے انڈر ڈپارٹمنٹ آتا ہی نہیں ہے یہ پوٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر آتا ہے یہاں سلے کی جائے یہاں جتے بھی کنشن نکالے گئے ہیں وہ ڈول الانڈی جے پرکاش دشن پہنچے ہیں لیکن ہمارے گھر محروم ہیں لیکن گیس اور جنسی سے کسلا ہے اگر یہاں کسی میری بہن میری کسی بچے کو باتروم جانا ہوگا باتروم کہیں نہیں ہے ہماری اس پنچائت میں جہاں یہ پروگرام ہو رہا ہے جو اٹھارہ سال سے وعدے کرتے ہیں کہ ہم نے بہت کام کیا ہے آئی ڈی میری نام ان کا پیسہ سلکان محمد کے اکوٹ میں یہ کروڑوں کا گفلہ ہے ایک بھی آدمی یہاں اٹھے جو یہ بتائے گا کہ مجھے بارہ ہزار روپے اکوٹ میں پڑے ہیں میں چتاؤں نہیں دیتا ہوں یہ لوگ چتے یہاں پہ کھلے ہیں میں ایک ہفتے کے اندر ان کو سنگمتی پول پہ پہنچاؤں گا اگر وہ بارہ ہزار کی پیمٹ ان کو نہیں پڑی یہاں کچھ لوگ ہیں یہ ان سرکاروں کی سکیمیں ہیں جن کا چناؤں نشان نہیں ہے یہ ان کی سکیمیں ہیں جن سے گریبی ابھی ختم ہونے کا سوال ہی نہیں ہو رہا ہے ایسا نہ ہو میں سکتے کا کلر کراؤں میں نے فائلیں باندھی ہے میں نے ورکیں جمع کیے ہیں مجھے پتہ ہے کس آفیسر کی پرموشن کہاں سے رکانی ہے یہ جیارش کا جگتب کا ہے میں ان کو وارڈ کرنا چاہتا ہوں وہ لسٹیں نکالیں فیک سیلیکشن فرائیڈ اپائیمٹ اور ان کو جب آپ پوچھو کہ کیا مسئلہ ہے یہ بارہ ہزار کے روپے کہاں گئے کیا آپ نے ان لوگوں کی آنکھوں میں نہیں دیکھا یہ پریشان ہے ان کو اگر کوئی ایک مداری والا بھی آتا ہے ان کو امید ہوتی ہے کہ اس اور اس مداری والے سے ہمارا مسئلہ ہو جائیں گے اور یہ پہنچ دیں ہیں یہ ہندوستان کہا جا رہا ہے آج بھی سکول ان سے تہت لیا گیا آج بھی اگر یہ نئی یہ ہمارے انتہار صاحب ہے جن کو ہم نے کہا کہ اس پروگرام کو آپ سجا ہوگے گھر سے کرسیاں لائیں سکولوں سے کرسیاں لائیں سکولوں سے ٹاٹ لائیں یہ ہمارا آج دی دی دپارٹمنٹ جو ہمارے پنچائت کے پیسے دکار کر کوٹیاں بنا رہے ہیں کیا وہ یہاں یہ الیجمنٹ نہیں کر سکتے ہیں کیا کیا وہ یہاں پہ بات روم نہیں بنا سکتے ہیں کیا یا بچوں کو پیاس لگی ہے یا بزرگوں کو دوائیاں کھانی ہے لیکن پانی آئے گا کہاں سے جو ہمارے پرائیم منسٹر کا نعرہ ہے ہر گر میں نل نعیم صاحب یا ایک کمیٹی بنائی جائے یا اس سکیم کو چک کیا جائے یہ ابھی دوب ہے وہ سکیم چل رہی ہے لیکن سردیوں میں ہمیں بچوں کو پانی پنانے کے لئے کوئی ذریعہ نہیں ہے ہمارے گزرگوں کو یہاں دوائی کھانے کے لئے کوئی پانی ملنے والا نہیں ہے آپ نے یہاں دو دو تین تین سال کاٹے آپ کو حرالہ کے کا نالج ہونا چاہیے اور میں یہ ہمارے نائب ترسلدار صاحب یہ جنوار تک گئے اس نے ان سکیم کو دیکھا ہے ان کو طلب کیا جائے رپورٹ بنائی جائے اس کو ایک دوبارہ سنوے کرائی جائے اس کو پیش کیا جائے اس کی فارٹ جو بلے سسٹم ہے ان کو بلوں کو روکا جائے جب تک نہ ان دو دو یہ بھی تو ہماری سکیم ہے وقصد بھارت سنکل پیاترہ میں کوئی ایسا نہ بولے یہ وہ سکیم نہیں ہے ہماری ہرگار میں بجلی وقصد بھارت سنکل پیاترہ کی سکیم ہے تارے لگائی گئی ٹرس فرمن لگایا گیا ان سے پیسہ مانگا جاتا ہے ہم نے ریکویسٹ کی رات کو ایڈبلی صاحب سے شوکت صاحب سے کی ان کو بھی لائے جائے کیونکہ یہ مانیٹر کرتے ہیں اس سکیدار کو اور یہاں ہر یہ جو وقصد بھارت سنکل پیاترہ ہماری اجوال اور اجوالہ سکیم ہے اس کے لئے فری کنیکشن دیا گیا ہے لیکن کاغذ ہمارے او ٹی پی ہمارا اور گیس چل رہا ہے جے پرکاش کبنی کے اور الینڈی کبنیوں کے پاس یہاں تین زال سے ان لوگوں نے کاغذ دیئے ہیں جب بھی ہم ان گیسوں کے انسیوں سے بات کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ اگلے سال آ جائے گا یہاں کیسوں صاحب بیٹھے ہیں میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا سب سے زیادہ شکایت آپ کی ہے اس نے کہا کوئی میرے اندر ڈپارٹمنٹ آتا ہی نہیں ہے یہ پھوٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر آتا ہے یہاں سرے کی جائے یہاں جتے بھی کنشن نکالے گئے ہیں وہ ڈول الینڈی جے پرکاش دشن پہنچے ہیں لیکن ہمارے گھر محروم ہیں لیکن دیشہ جنجی سے کچھ لوگ آئے ہیں انہوں نے وعدہ دیا ہے کہ ہم دو دن یہاں رکھیں گے ہمارے گھر